کر دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ کا پہ زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو اس سمیں لکشمی کی بات کی جائیں تو لکشمی کے ساتھ میں بہت بڑی گداری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ملسکا لیکن دوستو ملسکا کو جو کہ دیکھ لے گا اس سمیں آئیوس کی ملسکا لکشمی کے ساتھ میں جو لڈو میں جو انہوں نے مکسر کیا ہے ایک ایمیکل کو وہ پوری طریقہ سے آئیوس نے دیکھ لیا ہے اور جس کے بعد میں ملسکا سے بولتا ہوں نظر آئے گا کہ مجھے پتا دیتا کہ ایسے ہی گھٹیا حرکت کر سکتی ہو کسی کے ساتھ میں لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ریسی جو کسانت بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے ریسی کو پتا ہے کہ کب کیا کیسے ہوگا حالکہ دوستو ریسی سب سے پہلے ریسی کو جو کہ تھوڑا سا نسہ ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ آئیوس نے پلان کھل دیا تھا تاکہ کسی بھی طریقہ سے ریسی اپنے دل کی بات لکشمی تک پہنچا سکے کیونکہ لکشمی کا پہنچنا بہت زیادہ جروری ہے ریسی کے دل تک اور لکشمی ریسی ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ فلال ملس کا بہت زیادہ ٹینسن میں ہے کہ ریسی کسی بھی طریقہ سے لکشمی کے پکش میں نہ آ جائے لیکن دوستو ریسی پکشمی بھی آئی ہیں اور ریسی نے اپنے دل کی بات بھی بولی ہے ریسی نے بول دیا ہے ساپ ساپ لکشمی سے کہ لکشمی تم مانو یا مت مانو لیکن یہ بھی ست ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور یہ میرے پیار کا بادہ ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے پیار کو ایک الگ ہی طریقہ سے جسٹیفائی کرتا ہوا نظر آیا تھا ادھر بات کی جائیں تو سب سے زیادہ اس چیز کا جو پرباب پڑا ہے وہ کسی اور کے پاس میں نہیں بلکہ سب سے زیادہ پرباب دیکھنے کو ملا ہے وہ لکشمی کی لائف پر کیونکہ لکشمی اور اب ریسی دونوں جتنا ہو سکتا ہے اتنا کلوج رہنے کی کوسس کر رہے ہیں لکشمی کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ بول دیا کہ ملسکا سے سادھی نہیں کرنی تو واقعہ میں ریسی لکشمی کی بات کو اور لکشمی کی پوری توجہ دیتا ہوا نظر آنے والا ہے لیکن لکشمی ابھی ایسا کچھ کرنے والی نہیں ہے کیونکہ لکشمی دیکھنا چاہتی ہے کہ ملسکا اور کتنے گنگ گاتی ہوئے